بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کا خوش شام دید کہتے ہیں گزشتہ رات ابشر پر ڈیٹا غلط شو ہونے رگا اور کچھ ایسی غلطیاں کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ابشر ایپ پر شو ہونا شروع ہوئی کہ بہت سارے لوگ خوشی سے انحال ہو گئے کسی نے یہ سوچا کہ میری تو لاتری نکل آئی اور کسی نے تو سوچا کہ میری تو دنیا ہی برباد ہوگی ابشر نے آخر ایسا کیا 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 ابشر ایپ کو ہیک کر لیا گیا یا پھر ابشر ایپ پر کچھ ایسی اپ ڈیٹ آئی جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا بظاہر یہ خبر بہت بڑی تھی لیکن اسے ابشر نے کہیں بھی اپنے پلیٹ فارم پر پبلک نہیں کیا اور نہ ہی جوازات کی جانب سے اس پر کوئی ٹوئٹ کی گئی اور نہ ہی سعودی ریبیا کے کسی لوکل اخبار نے اس کو کور کیا آخر اس کی وجہ کیا ہوئی تو ہم بات کریں گے اس کی وجہ پہ اور اس کا حل آخر کیا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ مسئلہ جو پیشہ ہے سب سے زیادہ فیملی وزٹ ویزا والوں کو کیونکہ جو لوگ تین تین مہینہ کی ایکسٹینشن کو ترس رہے تھے ان کو اچانک سے تین سال کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا مل گیا یعنی جب ابشر پہ جا کے دیکھ رہے تھے تو پتا چلا کہ دو ہزار چھتبیس میں آپ کا فیملی وزٹ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے بغیر کسی فیز کے بغیر کسی انشورنس کے فری میں تین سال کی ایکسٹینشن کیسے مل گئی ظاہرے خوش تو ہونا ہی تھا لیکن دوسری جانب بہت سائی ایسی فیملیز بھی تھی جن کے ویزے ابھی ویلڈ تھے لیکن جب ابشر میں جا کے چیک کر رہے تھے تو وہاں پر ان کا ویزا ایکسپائر شو ہو رہا تھا تو پریشان تو ہونا ہی تھا لیکن بلاخر یہ معمہ حل ہی ہو گیا لیکن اگر آپ بھی یہ ایکسپیرنس کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ابشر ایپ کو ضرور چیک کیجئے گا کیا وہاں پر آپ کا ڈیٹا صحیح ہو رہا ہے یا پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے ایکچولی یہ مسئلہ چال رہا تھا ابشر ایپ پہ نہ کہ ابشر براؤزر پہ اگر آپ ابشر براؤزر پہ جا کے اپنا ڈیٹا چیک کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا سب کچھ ریکارڈ صحیح آ رہا ہے لیکن دوسری جانب اگر ابشر ایپ پہ یہی ڈیٹا چیک کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ مسائل آ رہے تھے یہ بات کہنا بالکل ہی غلط ہے کہ ابشر ایپ کو ہیک کر لیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ابشر ایپ کو ہیک کر ہی لیا جاتا تو ایسی صورت میں دوسری جانب ابشر ویب سائٹ پہ بھی ڈیٹا سیم ہی شو ہوتا لیکن ابشر ویب سائٹ پہ جب آپ کے ڈیٹا چیک کر رہے تھے تو ایسی صورت میں آپ کا ڈیٹا بلکل صحیح شو کروا رہا ہے لیکن دوسری جانب ایپ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ ایپ کا ایرر ہو سکتا ہے کوئی فالٹ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نئی آنے والی اپ ڈیٹ کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے آپ نے اپنے موبائل کی پلی سٹور میں جانا ہے ابشر ایپ کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ابھی اپنے ابشر ایپ کو لاغ ان کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ آپ کے ڈیٹا کیا شو ہو رہا ہے اگر وہ ڈیٹا جو ایپ میں شو ہو رہا ہے اور دوسری جانب براوزر میں شو ہو رہا ہے دونوں اگر سیم ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر مختلف آ رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو صحیح ڈیٹا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے نہ کہ جو کہ آپ کا غلط ریکارڈ شو ہو رہا ہے کومنٹ باکس میں جا کے آپ نے اپنا ایکسپیئرینس ضرور شیئر کرنا ہے اپنی دعام یاد رکھے گا اسلام علیکم